انگریزی حکومت کے دوران جب لوگوں کی رگوں میں آزادی کی چاہت خون بن کر دھوڑ رہی تھی تو انہیں صرف ایک ہی چیز کا خوف تھا اور وہ ہے کالے پانی کی سزا اندوبان نکوبار آئیلنڈ میں بنائے ایک ایسا جیل جس کا نام سن کر ہی لوگوں کی ہاتھ پیر کا اپنے لگ جاتے تھے ویسے تو اس جیل سے جڑی کئی ساری چیزیں آپ نے پڑھی اور سنی ہوں گی لیکن کیا گوی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ دیش کو آزاد کرانے کے لیے جو فریڈم فائٹرز اپنی جان تک دینے کو تیار تھے وہ بھلا کالا پانی کی سزا سے کیوں ڈڑتے تھے اور کیوں وہاں پر ایک جٹ ہو کر انگریزوں کے خلاف نہیں جا پا رہے تھے یاسی کونسی وجہ تھی کہ کالا پانی کی سزا آج بھی نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا بھر میں بدنام ہے آج ان سبھی سوالوں سے پردے اٹھنے والے ہیں بس ویڈیو میں اسی طرح بنے رہیے دوستو ایک کہانی شروع ہوتی ہے 1857 سے جب پہلی بار ہندوستان نے اپنے آزادی کے لیے انگریز سرکار کا خلاف ید رچا تھا ایسے یدھ میں جیت تو انگریزوں کی ہوئی تھی لیکن اندوستانیوں کے من میں لگی آزادی کی چنگاری کو دیکھ کر انگریزوں کے من میں ڈر بیٹھ گیا تھا یا پھر کہلی جیے ان کی پھٹ کر ہاتھ میں آگئی تھی اور وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ اگر بھارت کے لوگ اسی طرح بگاوت کرتے رہیں گے تو ہمیں اپنا بوریا بستر لے کر بھاگنا پڑے گا اس لئے بھارت واسیوں کے اندر سے آزادی کی چنگاری کو کم کرنے کے لیے یہ جیل بنائی گی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس جیل کا ڈر بیٹھ جائے اور یہ جیل بھارت سے دور ہو تاکہ ایک بار جو یہاں چلا جائے اس کے بعد میں کوئی سویکار نہ کرے جیہاں دوستوں پرانے زمانے میں مانا جاتا تھا جو انسان اپنی زمین چھوڑ کر سمدر پار کرتا ہے وہ اچھو تو ہو جاتا ہے جس کے بعد اسے دھرم جاتی اور سماج سے بے دخل کر دیا جاتا تھا اور ہم سبھی کو پتائے کہ کالا پانے کی سزا یعنی سیلیلر جیل اینڈوان نکوبار آئیلینڈز کی کیپٹل سٹی پورٹ بلیر میں بنایا گیا یعنی جو بھی قیدی یہاں لائے جاتے تھے وہ سبھی اپنی زمین کو چھوڑ کر سمدر کے راستے یہاں آتے تھے جس کے چلتے ان کا دھرم اور جاتی ان سے چھوڑ جاتا تھا ان کے اپنے ہی لوگ ایک ہی پل میں ان سے پرائے ہو جاتے تھے اور اسی وجہ سے سیلیلر جیل کو کالا پانی کا نام دے دیا گیا کالا پانی کی سزا سے پہلے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ انگریزوں کا خلاف جاتے تھے ان کو انڈوان آئیلینڈ کے پاس وائپر آئیلینڈ میں بھیز دیا جاتا تھا جہاں پر برٹیش سرکار چین ٹیکنیگ آزماتی تھی جس میں پچاس قیدیوں کے ایک پیر کو ایک چین سے بان دیا جاتا تھا تاکہ یہ لوگ بھاگنے کی کوشش نہ کرے اور اسی چین کو پہنا کر برٹیش ارس قیدیوں سے پتھر تڑھواتے تھے لیکن جیسے جیسے سمیہ کا پہیا چلنے لگا ویسے ویسے لوگوں کے دلوں میں آزادی کے لیے امید بڑھنے لگی جس کی وجہ سے وائپر آئیلینڈ میں قیدیوں کی گنتی لگاتار بڑھتی جا رہی تھی جس کے بعد دوستوں اگست 1889 میں جب چارلز جیمز لائل کو برٹیش راجے کا نیا ہوم سیکیروٹی بنایا گیا تب اس نے یہ سوچا کیوں نہ ایک ایسی جیل بنائی جائے جس کا نام سنکر ہی لوگ آزادی کا خیال تو چھوڑیے اپنے آپ تک کو بھول جائے کیونکہ آزادی کے لیے لڑائی لڑنے والے لوگوں کے اندر نہ ہی وائپر جیل کا خوف تھا نہ ہی بیرادری سے الگ ہونے کا ڈر تو صرف آزادی چاہتے تھے یہ چیز انگریزوں کے لیے بہت بڑی مشکل بن رہی تھی جس کے بعد انڈومان نیکوبار آئیلنڈ کے پورٹ بلیر میں سیلیلر جیل بنانے کا خیال انگریزوں کے من میں آیا جہاں قیدیوں کو موت سے بھی بتر سزا دی جائے گی انگریز اس جیل کو ایسا بنانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی قیدی جیل سے نکل کر بھاگنا چاہے تو وہ کنفیوز ہو جائے کہ آخر اسے جانا کا ہے اوپر سے اگر کوئی جیل سے بھاگنے یا پھر کوئی بھی اُلٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو بیچوں بیچ میں ایسا ٹاور بنایا جائے جس کی مدد سے جیل کے ہر کونے پر نظر رکھی جا سکے اسی سٹرکچر کو دماغ میں رکھ کر وائپر جیل کے قیدیوں میں مزدوری کراتے ہوئے 1896 میں سیلیلر جیل بنانے کی شروعات ہوئی جسے بننے میں پورے دستہ لگ گئے اور پھر کہانے شروع ہوئی کالا پانی کی سزا کی جب آپ کو پتا ہو کہ کالا پانی کی سزا میں انسان ہر پل موت کا انبھو کرتا ہے تو بھلا کوئی اس بھائیانک سزا سے کیسے نہ ڈرے یا قیدیوں کو الگ لگ اور چھوٹے سائز کے سیل میں رکھا جاتا تھا جس کا سائز ہمارے گھروں میں بننے والے باتھروم سے بھی چھوٹا تھا اور ان چھوٹے چھوٹے سیل میں قیدیوں کو دو مٹکے دیے جاتے تھے ایک میں پانی پینے کے لئے تھا دوسرا دھلنے کے لئے اور اس پانی کو قیدی ٹویلٹ وغیرہ میں استعمال کرتے تھے لیکن قیدیوں کا دماغ تو تب خراب ہو جاتا تھا جب انہیں پتا چلتا تھا کہ جس جگہ انہیں اپنا ملموتر کرنا ہے اسی کے بغل میں انہیں رہنا اور سونا بھی ہے یہاں تک کہ کھانا بھی اسی گندگی کے بغل میں بیٹھ کر کھانا ہوتا تھا کیونکہ اس سے چھوٹے سیل میں انہیں سب کچھ کرنا ہوتا تھا جس کی وجہ سے قیدی نہ صرف شارعرک روپ سے کمزور ہو رہے تھے بلکہ اس طرح کی درگتی انہیں مانسک روپ سے بھی توڑ دیتی تھی ایسے میں کئی سارے قیدیوں کی جان چلی جاتی تھی لیکن دوستوں قیدیوں کی جان کیول وہاں کے خراب واتاورن کی وجہ سے نہیں جاتی تھی بلکہ اوئل مائننگ بھی قیدیوں کی موت کا ایک بہت بڑا کارن تھا جو لوگ اوئل مائننگ کرتے تھے ان کے بدن میں اتنے ہی کپڑے ہوتے تھے جس سے ان کے پرائیویٹ پارٹ کور ہو جائیں اور اوپر سے ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھ وہ پورا دن ایک بڑی سی چکی گھوماتے تھے تاکہ اس کے پریشر سے تیل نکالا جا سکے ہر قیدی کو تیل نکالنے کا ٹارگٹ دیا جاتا تھا جو کہ بہت ہی مشکل تھا اور ٹارگٹ پورا کرنے کے چکر میں قیدیوں کے خون پسینے نکل جاتے تھے پھر پھر بھی جو قیدی ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتے تھے انہیں برف کی سلیٹ پر سلا کر چابک سے ان پر وار کیا جاتا تھا کچھ قیدیوں کو کڑی دھوپ میں لوہی کی سٹیل پر ہتھکڑیوں سے ٹانگ دیا جاتا تھا قیدیوں کی مشکلیں یہی پر خط نہیں ہوتی کیونکہ جو دوسرا مشکل کام تھا وہ سوکھے ہوئے ناریل کے بھوسوں سے فیبرک نکالنے کا تھا اور اس طرح کا کام دیوان سنگھ فضل حق یوگیندر شکلا مولانا آمد اللہ بٹو کشور دت سوہن سنگھ اور نند گپال جیسے دوسرے political freedom fighters کو دیا جاتا تھا کیونکہ انگریز ہی دکھانا چاہتے تھے کہ یہ لیڈرز لکڑی پر ہاتھوڑے سے وار کر کے نہ صرف ناریل توڑ رہے ہیں بلکہ اپنے آزادی کے سپنے کو بھی چکنا چور کر رہے ہیں اور جب لیڈرز اپنے دیوے ٹارگٹ کو سمیہ پر نہیں پورا کر پاتے تھے تو اس رات انہیں سیلز کی بجائے باہر دیواروں پر لٹکا دیا جاتا تھا اس کے علاوہ بھی جیل میں کارپیٹ بانانے سے لے کر گٹر ساف کرنے تک بہت سارے کام کروائے جاتے تھے اور اگر کوئی بندہ اپنے کام کو تھوڑی دیر میں کر رہا ہے یا پھر اس سے کام نہیں ہو پا رہا تو اس کے اوپر چابوکوں کی برسات ہونے لگتی تھی یا تک کہ کچھ انگریزی جیلر اتنے زیادہ سوار تھی تھے کہ کائدیوں کے شریر پر اُبلاوہ پانی پھینک دیتے تھے ہاں میں پتہ یہ ساری چیزیں سن کر آپ کو وشواس نہیں ہو رہا ہوگا پر دوستوں یقین مانئے یہ ساری چیزیں وہاں کے کھانے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی پورے دن جانوروں کی طرح کام کروا کر انگریز سرکار کائدیوں کو کھانا بھی جانوروں والائی دیتی تھی اور ہم یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہے بلکہ کالا پانی کی سزا کے دوران کائدیوں کو جنگلی گھاس کا پانی اور کنکڑ پتھر سے بھرے ہوئے چاول دیے جاتے تھے اس طرح کا کھانا کھانے کی وجہ سے کئی کائدیوں نے اپنا دم توڑ دیا اب آپ سوچیں گے کالا پانے کی سزا کاٹ رہے کائدی فریڈم فائٹرز تھے تو پھر انہوں نے اپنے ساتھ ہو رہے ان اتیاجاروں کے خلاف کبھی آواز کیوں نہیں اٹھائی تو دوستوں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کائدیوں نے آواز نہ اٹھائی ہو یہاں تک کی بارہ مارچ 1933 میں بھگت سنگھ کے ساتھ ہی بٹو کیشو اور دت کے کہنے پر جیل کے ہنگر سٹرائک شروع کر دی جو صرف اتنا ہی چاہتے تھے کہ انگریز سرکار انہیں اچھا کھانا اور سافت پتری ٹائلیٹ کرنے کی جگہ دے لیکن اپنے ساتھ ہو رہے ان اتیاجاروں کا ویرود کی وجہ سے انہیں موت کا سامنا کرنا پڑا یہ انہیں نہیں پتا تھا کیونکہ جب جیل میں کہہ دی اچھا کھانا ٹائلیٹ کی سویدھا کے لیے انچن پر بیٹھے تو شروعات کے پینتالیس دنوں تک انگریز سرکار نے ان پر دھیان تک نہیں دیا لیکن پینتالیس دنوں بعد جب کچھ بریٹش آفیسرز آئے اور ساتھ سے آٹھ قیدیوں کو زبردستی اٹھا لے گئے جس کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں سن کر کسی کے بھی راتوں کی نیند اٹھ جائے گی ان پتھر دل آفیسرز نے پہلے تو سبھی قیدیوں کو ایک جگہ پر لٹا دیا اور پھر ان کے ہاتھ پر باندیے جس کے بعد ڈاکٹرز کے ایک ٹیم آئی جنہوں نے زبردستی قیدیوں کو کھانا کھلایا جس کے لیے ڈاکٹر نے قیدیوں کی ناک میں ایک لمبی سی ٹیوب ڈالی جس میں دودھ شکر اور انڈے کا جوس ملاوا تھا اور جب قیدیوں نے ٹیوب کو نکالنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر اس ٹیوب کو قیدیوں کی ناک میں اور زیادہ اندر تک ڈالنے لگے جس کے وجہ سے قیدیوں کی ناک سے خون تک بہنے لگتا تھا اور انہی سب چیزوں کے دوران مہاویر سنگھ مہن کشور نامداس اور مہیت موترہ شہید ہو گئے کیونکہ زبردستی پلائے جانے کے کارن وہ جوس ان کے پھینپڑوں میں جا گھسا لگاتا لوگوں کی جان جانے کی وجہ سے بٹوکیشوار دت نے سٹرائک ختم کر دی ٹھیک اسی طرح جتنی بار قیدیوں نے یہاں سے بھاگنے اور ویرود کرنے ہی کوشش کی اتنی بار موت کی لاشیں بچھی کیونکہ انگریزی سرکار کو فریڈم فائٹرز کی جان سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ تو بس صرف اتنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں بٹوکیشوار کا خوف بنا رہے جس میں وہ کافی سمیت تک کامیاب بھی رہے لیکن بعد میں جاپانیوں نے بٹوکیشوار کو اسی جیل کے اندر بند کر کے ٹھیک اسی طرح پریشان کیا جس طرح بٹوکیشوار نے بھارتیوں کو کیا تھا اور آج آزادی کے اتنے سالوں بعد انڈومان نکوبار آئیلنڈ میں بنے اس آئیلنڈ کو میزیم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے باقی آپ کا ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنیوات دوستو آپ کی سکرین پہ دو اور ویڈیوز دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیئے